اسلام علیکم خبریار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال خواتین ازرات شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں پارلیمانی ٹی سٹال جہاں ڈمی میوزیم سے آئے مریم نواز اور رانہ سناؤلہ بھی تشریف فرما ہے بسم اللہ جی کیا علیہ حضور آج تو بڑی رونکے لگی ہوئی ہیں رونکا تھے ایتر میں ایتر تھے نہیں تم پارٹی بدل چکے ہو تو انتے پارٹی شروع تو ہی نواز لے گی ہو یہ جمہوریت ہے اور جمہوری حق ہے اس کا جس پارٹی کے ساتھ جانا چاہے جائے گا یہ غلط کر رہے ہیں آپ یہ جہر جمہوری رویہ ہے ہو سکتے کل کو یہ ہمارے شیر جوانوں میں شامل ہو جائیں یہ کون ہے یہ دو سامنے بیٹھے ہیں جو ایک کسان آنا بچارے ڈنگے یقین کرو سیاستہ دیں کیا معاملہ ہوا ہے یہ بجلی سستی نہ ہوئی جو شگر کے اوپر پچاس لاکھ روپیہ ڈیلی کے حضاب سے ڈیمریج تھا اس کے اوپر عمل درامد ہو رہا ہے کی نہیں اچھا پرائیم نیسٹر نے خود کہا تھا یہ جو پچاس لاکھ جرمانے والی بات ہے اس پر عمل درامد نہیں ہو رہا اگے پرائیم نیسٹر نے گالتے کوئی عمل ہویا ہے جوڑوں سی او چاچائی تھوڑی دیر چھوڑی تھلے سا بھی لے وہ اے گاندے جیڑا نا بڑی دیر دا پھلایا ہویا ہے جنہی دیر میرے معزز مہمان اتھے بیٹھے تو کسی سیاسی کال نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی یار کیا بجائے پائن میری مرضی سٹال میرا ہے گاجے سٹ میرا ہے یہ سٹال میرے سٹ کا حصہ ہے بندہ اگریسیف بھی نہ ہوئے تھوڑا نہیں نہیں اگریسیف کیوں کیوں جی آپ بتائیں اگریسیف ہونا بنتا ہے بلکل بنتا ہے لیکن اس بچارے کے خلاف نہیں حکومت کے خلاف حکومت کے خلاف بات کریں ٹھیک ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں لیکن آپ کے خلاف بھی تو وہ بات کر رہا ہے نا وہ اجازت نہیں دے رہا تھا نہیں ہمارے خلاف تو اس نے کوئی بات نہیں کی آہو جی پہلے کہتو اینہ دی حکومت سی ملکہ فکٹوریہ دی سی اہا چال لکھنا سو چال اگر یہ یہاں سے گیا نا تو خاطر جمع رکھو تم سب جاؤ گے تو آڈیاں ہی نا کرنا تو لگتا بھی تو اسی عمران خان نے ناڑا گئی ہو میں عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں میں صرف پاکستان کے ساتھ ہوں اور جمہوری سوچ کے ساتھ ہوں جمہوری سوچ اور جمہوری ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہاں جی ہمارے ہم ہیں ڈیفرنٹ ہوتی کیونکہ یہاں جو رائج ہے وہ جمہوریت نہیں ہے یہ جمہوریت کی پیروڈی ہے جمہوری سوچ اور چیز ہے جمہوری سوچ آج کی نہیں چودہ سو سال پہلے ہمارا دین جمہوری سوچ پر قائم ہے یہ آپ اس میں مشورے کی بات ہے عمرہم شورہ بینہم یہ بنیاد ہے اس کی چارٹر آف مدینہ ایسے ہی نہیں تیار ہوا تھا it was based on democracy democratic thought democratic ideology لیکن جو یہاں پہ ہو رہا ہے ہم نے اپنے ہاتھ 73 سالوں میں political culture develop نہیں کیا بلکہ ایک develop political culture کو undo کیا ہے چنانچہ یہ parody ہے جمہوریت کی جب تک آپ اس سسٹم کو تبدیل نہیں کریں گے اڑ کر دکھا دیں عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ سسٹم تبدیل کریں اور سسٹم تبدیل کرنے کے لیے آپ کو سر جوڑنا پڑے گا آپ پہلے بہت ساری چیزوں پر اتفاق کر رہے ہیں کیا کہال ہے آپ سسٹم چینج نہیں کر سکتے ہیں حالب ہے کہ ہم سے کوئی بات کرے تو ہم کچھ کریں نا افتاب صاحب اچھا رانا صاحب ہمیشہ یہی کہتے ہیں میں پچھلے دنوں ان کی گفتگو سن رہا تھا حامد میر کے شو میں تو یہ اتمام حجت بھی کیجئے عمران خان صاحب آپ کم از کم رانا صنع اللہ کو ضرور دعوت دیا کریں بیسے آج کل تو آپ کی پارٹی میں سے بڑے بندے ٹوٹ رہے ہیں ملب ہے میں ان میں سے نہیں ہوں نہیں آپ نہیں ہیں ملب ہے یہ ملب ہے کیوں کہتے ہیں آپ ان میں سے واقع نہیں ہیں لیکن بڑے سیریس مائنڈڈ پیپل سیریس مائنڈڈ پیپل نہ کہیں آپ سیریس مائنڈڈ جنرلز ہیں اتفاق سے دونوں جنرلز ہیں اور عبدالقادر بلوچ نہیں جنرلز لیفٹیننٹ جنرلز بے جاگو تون ہی آجی بولدہ پانگ پیتی ہوں چاچی کی ہو گیا تنہو چپ کر جا بیٹھا دے بیٹھا رہے دے انہو ہاں جی جاگو صاحب جینے کیوں نہیں دیتے میرا کوئی تھوٹ پروسس آن ہے مجھے بیس سوچ نہیں دے تھوٹ پروسس آن ہے آن ہوا اس وقت کیا سوچ رہے ہو بے تم پشلی باری بھی ایرا تھوٹ پروسس آن ہو پاہن میں کھڑا میرے ہمیں ایندہ کونڈ پانگ دے توڑ دا تھے یہ بات تو سچ ہے آہ ملے بے کہ آہ لو جی آج رانے ہاں دے پانگے بھی توڑ چھلے تھے میں نے یہ دیکھا آفتاب صاحب یہ واقعی جمہوریت کی پیرڈی جو ہے نا وہ رائج ہے عرستو صاحب جمہوریت کی بات بعد میں کریں گے ملے بے کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کا گوڑا کونسا ہے اور ملے بے کہ میرا کونسا ہے سب سے انٹرسٹنگ چیز رانہ صاحب کی جو ہے ملے بے ملے بے اس آ رہو جی بھائی جان کدھی یہ اس گلت ہے بھی گوڑا کتا نے کیے اس گلت ہے آئے غریبہ کسانہ نال بندی کی پہی ہے اب بھی ان کے ساتھ ایک ظلم اور ہو رہا ہے ان سے چودہ سو روپے من گندم لے کے ان کو ہی چوبیس سو روپے من گندم بیچی جا رہی ہے گورمیٹ ایک ہزار روپے من کماری ہے اندازہ کریں آپ یہ کیا سائنس تھی ویزے سر یہ ویسی سائنس ہے جیسے آٹا مہنگا کیا پھر سستہ کر دیا اور اس کے بعد اب یہ ان کا دھرنا بالکل جائز ہے کیونکہ پی ایم نے سمال انڈسٹریز والوں کو پچیس سے پچاس فیصد تک بجلی کم دینے کا پیکج کا ایک اعلان کیا ہے تو انہیں کوئی سبسیڈی نہیں مل رہی انہیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا اور مہنگائی جو ہے میں تو حیران رہ گیا ہوں یہ سٹیٹسٹکس دیکھ کے جو خود حکومت نے ریلیز کی ہیں کہ اکٹوبر میں ایٹ پوائنٹ نائن پرسنٹ انکریس ہے مہنگائی میں اور ستمبر میں نو اشاریہ سفر چار فیصد اور حالات دیکھئے کہ پیاز انتالیس فیصد تھرٹی نائن پرسنٹ ٹماتر فورٹی ایٹ پرسنٹ مہنگا ہوا ہے اکٹوبر میں چکن ٹوئنٹی سکس پرسنٹ انڈے ٹوئنٹی تھری پوائنٹ ایٹ پرسنٹ مہنگے ہوئے ہیں گندم ایٹ پوائنٹ تھری پرسنٹ چینی فائی پوائنٹ فور پرسنٹ مہنگی ہوئی ہے شکر ہے یہ نمبر ہم نے نہیں دیئے ہاں جی یہ تو خود حکومت کیا رہی ہے تیس سال میں مہنگائی اس حد تک نہیں پہنچی تھی آپ کو بھائی صاحب نہیں پتا ہر ایک کو ایک ہی لاتھی سے ماں تھانکتے جائے نا اسے بچے نو ایڈی اہمیت دے رہا بات میں کر رہا ہوں اس وقت گراؤنڈ ریالیٹی کی جو تم سے متعلق نہیں ہے ان سے متعلق اور میں کس کے متعلق ہوں پاہنٹ اس قرآن کی بات ہوتی وہ بھی سن لیا کرو بچے تیرے تھوست پروٹر میں ہوں لت مارنی ہوں یار آج ماری لو لت نہیں پاہنٹ یہ یہ بات ختم ہو کرو آج مار لو یار چچو بہجو بہجو مارو مارو مجھے مار دو یار یہ بہجا 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 کہ جا کہ تیرہ خانہ خراب میرے پانڈے نہ توڑ دیں پھر پٹو سابر کا لیڈر نیجے ہونا کوئی بھی قائدی ازم کی روح دیکھ رہی ہے کہ آئین کا اترام نہیں کیا جا رہا توسی آئین دا اترام کیتا دی عدالتہ پر نیاں توسی تے ہاں جی اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں اس میں ہم شامل نہیں تھے اوہ اگر آپ شامل نہیں تھے تو میرے نیمیز روبرٹ ڈینیرو بہتو کھیتا جی کیا گونہ داس دے میں کسے قدو دیا بچے انہوں بچارے انہوں رلیف دینی چاہی دیا کھا دا دین بجلی سستی دین یہ بھی کوشگاؤن ہر چیز سستی ہو بے چاچی صرف دو سال اور سا پر کارلو چینی داس روپے کلو ملنی تا نو دس روپے کلو کیسے ملے گی بھی بہتو سر ہے نا بڑی خوشیاں لینے گیا خان صاحب تے اطماعات تے کرو پائیں کو سالتے کرنڈو ان کی دیکھو بنیادی ٹریجڈی یہ تھی انہوں نے ہائی ہوپس دلا دی میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں مراد سعید کو بڑا نفیس آدمی ہے وہ لیکن اپنے لاو بالی پن میں کہہ گیا کہ ہم دو سو ارب ڈالرز واپس لائیں گے لوگوں نے سج سمجھ لیا اس کو ہم پاکستان کو پیرس بنائیں گے ان کا لیڈر ہم پاکستان کو ہالینڈ بنائیں گے پھر کچھ دیر کے لیے سویڈن بنائیں گے آخر میں ریاست مدینہ بنائیں گے ایتا ہی لاکھنا اکریان دیا آنگے ای نیک روڑکار بڑا مانگے اور ہمارے وسیب کو سوبہ بنائیں گے جو آج تک نہیں بنائیں گے ہاں جی سوبہ بنائیں گے اور یہ آپ کی ووٹر ہیں جو اس وقت کہہ رہی ہیں میں بہت بڑی سپورٹر ہوں اس لیے کہ یہ ہمارے وسیب کو سوبہ بنائیں گے مگر وہ وعدہ آج تک نہیں پورا ہوا آپ نے صرف اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ وسیب کو سوبہ بنائیں گے نہیں سر نہیں یہی ایک وجہ نہیں ہے اور دوسری وجہ کیا ہے وہ کرپٹ نہیں اے ساٹھے دل نو سکون ہے کہ بھر بندہ دو علم بڑھنی ہے گا وہ ایک نہیں نا دا باقی انہوں نے پھڑو اس کا جواب دونے چاچی کہہ رہی ہے وہ چاچی دے لانا دا پیجا تو ہی اپنی گال کرو بھر تیرا کھانا کھانا ہے مارنا میں ترے تو نہیں کالتو ہونا اچھا اگر تو اللہ تو توڑ دیں گے تری اگر یہ جاپ لیس ہوا اچھا جی تو تم اپنے لیے کسی اور بزنس کا بندوبست کر لو لنڈے کی جرسیاں لگاؤ گے تم اولا بھی بڑا کام جے آئی اس دفعہ میں کیا رانہ صاحب پڑی دنیا جی جاپ اڈے بھائی باپ آگے نے کی دور اندھا سی رانہ صاحب دا نواز شریف زندہ باد پاہن کی کی کام ہوئے نے اینج کر کے کانے ہاں مارڈل ٹاون یار تو سڑی گالی کریں اچھا جی کو اچھی بات بتا دے پنامہ جاگلی کو اچھی گال دس کی ہو گیا رمضان شکر مل آہا وہ دہ بھی ہے پیپر مل وہاں وہاں تو بابا کہہ رہا ہے کیا بات ہے کی کی کام ہوئے نے بھلا بے کہ تم بھی بہت وڈے چغہ دو یار جاگلی کو چنگی گال دسنا ہے کی گال ہو یار چنگی گال ایون فیلڈ ایون فیلڈ پاکستاننا چڈھا ہے ہوتے کیتا ہے ایون فیلڈ یار میں چھوٹے بھائی سے پوچھ رہا ہوں یہ پاگل تو نہیں ہے کوئی سر پاگل نہیں ہے بیوہ کوفے انہوں پتے نہیں سارے یہاں گل لائے نہ دے خلاف انہیں فیر ہونا دا بوٹر ہے میں چند مارے جاں تنگیر کی تھی میری گال سون ہاں جی جا پشاوروں پتی لے کے آ نگر جاتے دیں ابھی نہیں جانا تم نے ہمارے شو کے بعد جائے گا میری طرف سے اسے لندن بیج دو اچھا پاکستان ویسے تُو کی چاونا کہ کی ہو جائے کہ تے بہتر ہو جائیں گا اور جناب اے کھادا سستیاں اور جان بیج آسانی نل ملے پانی کھلا ملے زمین نو کوئی چیز ٹیم تے نہیں مل رہی کنو جا کے دسیئے مشرف دور جسوا دو سو دا وی کلو آٹا آنا سی وی روپئی چینی تھی اور جناب کتھوں دی کتھے لہ گئے نے گال جدو کسانہ دی گال سنو لگ دے نا اے بوری اے نا کر دا واپس ہو جان دے اے نیتر نیتر سپیچ کی تی جے اچھا یہ تے چرسزا کیس پہا گیا وہ کیوں انہیں بور کر کے سارے نو سوا آتا انہیں اے ڈی بور سپیچ کی تی اے ڈی بور سپیچ کی تی سی سی پی انہیں نو چنڈا ماری ہیں انہیں کہ انی دیا تو اس دن دا سپیچ کر رہے ہیں جلو میں میٹرک چسی رانا صاحب بڑی دنیا کی انہذا دور سی اے بیکھو نا ہرانا صاحب تے چرسپا آتی اس گورنمنٹ نے انہذا بڑھ دا ہے نہیں وہ تو خیر بیت تکا کیس تھا بلہ بہت کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ مال خانے سے منگوائی گئی تھی بڑی گندی سی اورے کسندی پہی عوام کے نمائندوں کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کیا گیا ہے کیا کہنے بازی مریم اسی طور نالا قدم بداؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں رقم بداؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں کالبی پر ٹوز زندہ تھا آج بھی پر ٹوز زندہ ہے آدمے آلہ کو بکتر بند گاڑی میں لائیا گیا یہ کیا سلوک کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں آپ کی سیکیورٹی مطلوب ہے بلہ بے کہ سیکیورٹی کیوں چباز شریف نے ایسا کیا کیا ہے کہ سیکیورٹی ان کو مطلوب ہے ایتا تھے بہت کوئش ہو ہے سیکیورٹی باندھی ہے میں معافی چاندہ تو بیٹا گیا کل تو نہیں آئیں گا اچھا جی میں کوئسٹن لنے لگا ہوں سر چوہان صاحب نون لی کو تقسیم کرتے کرتے خود مائنس ہو گئے ہیں آپ اس ویسلے کو کیسے دیکھتے ہیں وہ مائنس وائنس نہیں ہوئے ان کا صرف کلمدان چینج ہوئے اب بھی بڑا اہم محکمہ ان کے پاس ہے جیل خانہ جات اور وہ بغور دیکھیں گے کہ حمزہ شباز کے ساتھ شباز شریف کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہو رہا ہے اور ابھی کچھ لوگ اور بھی ایکسپیکٹڈ ہے تو یہ چھوٹی موٹی ڈیولپنٹ نہیں بڑی اہم ہے رانہ صاحب کو نیاب نے بھی طلب کر لیا دس نومبر کو ساسا جات کیس میں اچھا رانہ صاحب کو دس نومبر کو طلب کیا ہوا ہے اور شباز شریف پر فرد جرم آئے دو رہی ہے گیارہ نومبر کو اگر ساڈہ بابر شہر زرداری بمارنا ناو دا یہ بارہ تریقہ ہو دی سی اب تاب صاحب اسی ساتھ پر آئے گئے ہیں اچھا جی سارے ہی نون لیگ دے اے کلا بچو ہم پی ٹی ای دا نکڑایا اچھا تو ہی منو دویں اے داس دیو ناو کڑک لاؤں تو بعد پانی کھنے دینا بھال آئی دا مطا نکسان مان جا ساڑے مسئلہ دا ہوئی کو حال کر دو تو کس نے کہا تھا عمران خان کو بوٹ دو یہ اندازی تبدیلی آ نہیں رہی آ گئی ہے پھر اسی آکھا خورے سانو دیس دین بھئی کی دیں آئی ہوئی ہے تم نے اس مغالفے پہ بوٹ دے دی ہے ملب ہے کہ اس کی اگر نظر اتنی کمزور ہے آپ اس کا علاج کو نہیں کرا دی خورنا کرتا فے گھائی ہے آج آسن ڈھوڑے پچھے ہو جا باچان کو چیتر پینڈ لگیا ہے آج یہ وہ سیگمنٹ نہیں ہے ap تون کترف کھڑا ہو گیا پٹ برمüne policeman نہیں نای اگران تو کترف کھڑا ہے میں偏 خورا ہے او chị کرتا ہیں علام تینہ ہو رہے تو ے کزں ہے چیل اس کیا تینڈ کر دیکھڑی کو دیکھا ہی ہے اeschاں جینسین پاہک روز آیا کر ایکو کپڑہ تو پھائے کھلا کرتا پیڑے بار فضول اینک ایدھے جیب جاگیے کار بنیا پھردہ وٹا دانش وردہ کیا تو یار بات کر رہے ہیں تو انہیں جاگو صاحب کو ایتھے بولینا مطلب دا سام بولنا نہیں ہے گا افتاب صاحب ایسے مائن نہ کیجئے گا میری کچھ ریزرویشنز ہیں جی پلیز گو ایڈ گل سنا ڈانس نا کر ریزرویشن ہے ہاں جی کیا ریزرویشنز ہیں جناب دیکھیں اسٹیبیشمنٹ عمران خان کو ضرورت سے زیادہ سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں ہاں نہیں کر رہی ہے اسے کرنا چاہیے وہ پرائم نیسٹر ہے آپ کا تو بس پھر وہ اپوزیشن ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں گے یعنی ایاز صادق والی سٹیٹمنٹ بلکل یہ نہیں بنتا یہ زیب نہیں دیتا کسی پارلیمنٹیرین کو اس طرح کی لینگویج اور وہ بھی فلور آف دا ہاؤس اس سٹوپیڈیٹی کی میں سمجھتا ہوں کوئی گنجائش نہیں اگر اس سٹوپیڈیٹی کی کنجائش نہیں ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کس پارلیمنٹی کی بھی کنجائش نہیں ہونی چاہیے مالبہ کہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اوڈا میرا تُو سجادتا ہے لیکن شیر لگیا ہے اچھا آج جاگو سپیکنگ این اینار لینگویج kچھ تبدیل نہیں ہوا میری نفیات بیسل کے بیسل ہی ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سپورٹ کرنا ہے تو کیجئے بالکل کیجئے لیکن ڈکے چپیں انداز میں ایسے سٹھانب نہ کریں گے تو لوگ تو باتیں کریں گے سمجھ آرہی ہےتا نہیں isesti میکنگو سنا گانا چلنا دیکھا جو چہرا ہے لو کہی رہے آج چلیں رہے تو میں کیا کہہ رہا ہ셔 سب定 صاحب تو کوش بھی نہیں کہہ رہے ایک دا کسانہ مدھئی ایڈا کاد کڑے آپ ہاں تم او کدر کے ہاں نکل آپ ایک لمحے کے لیے بیٹھے ذرا بے کہ کوئی اور مناسب انتظام ان کے بیٹھنے کا ہو جائے تو بہتر رہے گا میری لطس ہو جگئی ہے جناب وہیں بیٹھے وہیں بیٹھے پلیز ٹھیک ہے جی بیٹھ جاتے ہیں بے کہ آپ کدر چل دی ہے میں بس ویسے ہی خود واک کر رہا ہوں چاچی ادھر جگہ ہے ایدھر آیا رانہ صاحب اوندی ہاں سی جیل ہو گئے ہیں چاچی آپ کو چھا گئے ہیں چاچی لگ دا کسی انگریزی ٹیچر نہ فسی رہی ہے وَالیکم اسلام وَالیکم اسلام کیا آل چالنے لادی ہے بے تو ایدھا کھا مانگڑا نہیں چھٹیا ہائے بے چاہی سے آدے کھا پیسے آگئی جو چھائے پینا چاہتا ہے اسے پیلاو پیسے ہم ادا کریں گے اب بایدھا کہندہ ساڑے کھوتے پیسے ہے ہی نہیں ایدھا سوڑی تری آوازا رانہ صاحب اینو کتے لو آئی دیو میں کتے لو آدے ہاں میں خود بھیلا پھر رہاں بسم اللہ آج میرا خیلے ہم گفتگو کر لیں گانا پھر سن لیں گ نی 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 گاہر چھوڑا اندے ہوزارا دیل لگ جاندہ میں تو آدے واس تی گان لگیاں بسم اللہ کار چھوڑے موسیقی زیادہ پتین حضرات ب beginnings ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگی آسفیہ اور آج ایک بار پھر رویشن خورایا ہمارے پھر آڑا چکر کیوں پاؤنڈ رہو گیا اچھا یہ جو سیگمنٹ ہے نا بابو جی جی مائنڈ نہ کرنا نہیں نہیں سر میں پہلوں کا دو کرنا تو اڈی گال دا مائنڈ یہ تم سے مطالق نہیں ہے ان سے پھر کپڑا پا دیو چھوڑا سا سنجیدہ معاملہ ہے ساڑے شو دا سنجیدگی نا کی تعلقے میرے حساب سے یہ دنیا کا سنجیدہ ترین شو ہے پندرہ سوڑا پانڈکٹھے کیتے پندرہ سولہ تو نہیں ہے ایک دو پندرہ سولہ کیتے ہیں باقی سارے تو پر فارمرز ہیں پندرہ صرف آپ ہیں یہ بات میں اپنی آڈیونس کو بھی بتا رہا ہوں اور ویورز کو بھی کہ کومیڈی صرف بہانہ ہے I use کومیڈی as a ڈگڈگی بجمائی کٹھا کرنے کے اسی باندرہ بہت ہی اسٹی ہو ان کی باتوں پہ یہ سر سوا گیارہ میں بہت پاگل ہو جانتا سر جس imagine the picture you have the ڈگڈگی and it's like اسی دے باندرہ سری نگر دیاو نا کسی دے کارتے ہو جی کھوڑی چاہ لے کے ہون دی ہمی اور ساتھ میں سیپ پڑے ہوتے ہیں چاہ نا سیپ کاؤن کھان دا فرانسیسی ناچے اچھا مجھے اتراز یہ ہے کہ تم اسے فرانسیسی ناکو ناچے ضرور کہو فرانسیسی مت کہو اچھا جی شروع کریں جی سر جی سر رویجن فیلال رویجن کی طرف نہیں آتا ہے بات بیچ میں رہ گی تھی کہ ڈگڈگی بجا کے سب کوئی کٹھا کرنا اور وزڈم کی کوئی ایک دو باتیں کرنا وہ دو تین باتیں ہوتی ہیں صرف ان کے لیے مجھے اتنا تردد کرنا پڑتا ہے وہاں پہ ایک پفانے بتمیزی برپا کرنا پڑتا ہے میں تو تم پتا ہے کوئی ایسا مخاولیہ آدمی نہیں ہوں نہیں 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 میں تو ایک سیریس پینڈڈ آدمی پورے پاکستانوں پانڈ بنا آگے تھے میں تو اسف جی کیتے تھا کیا ہوں آرے کیا ہوں صفیسٹیکیٹڈ کہنے چاہ رہا تھا نکل کچھ اور گئی اچھا جی 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 اللہ لفظ مزدور 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 کا کیا مطلب ہے یہ بھی داسوں یہ نہیں پتا ہے ایسی خام خاصر تلفظ ہے مزدور مزد محنت محنت ور جان ور جان نام ور روک لو انہا سوڑا وار کرلا نہیں ایت ور ایت ور حلیف ایت ور ایت ور ادتیا ور نہیں سیر ادتیا ور یہ دو لفظ ہے مزد ور مزد کا مطلب ہے اجرت مزدوری جی وہ مزد وری ہے جس کو آپ مزدوری کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے ہاں جی اگر مزدور غلط ہے تو مزدوری کیسے ٹھیک ہو سکتا مزدور کتنا غلط ہو گیا اس کا غلط علام تلفظ مزدور ہے یہ غلط ہوا کیسے یہاں قاتب بھی ٹھیک ہے پرنٹ بھی ٹھیک ہوا تھا پڑھنے میں غلطی ہوئی کیونکہ اس کے اوپر جزم ہوتی ہے جزم نہیں ہے تو پھر مزدوری پڑھا جائے گا مزدور اچھا ہے جی مزدور اچھا لگتا ہے سیر یہ ور کا کیا مطلب ہے ور جان ور جان والا مزد ور مزدوری والا نام ور نام والا طاقت ور طاقت والا کیا کہنے اللہ دی کس پہ فکی وے چنالی میں طاقت ور جی پا جی ایک پائن دو پائن تین پائن چار پائن یہ ہو جب انہوں نے کہنے میرے کو اٹھے ٹھو بھی ہیں باچ بھی کٹ لیتا یہ نیتا لفظ کیوں یاد نہیں ویسے آپس دیکھا لیا تُس ہی انہیں لائک کیوں پہلے تھے دوست ببو میں تمہارے حساب سے لائک ہوں یقین کرو لوگ جب سنتے ہیں نا یہ تو سختناک موہ چڑھاتے ہیں یہ دیکھو ببو رانے کو آگے بٹھا کے لائک فائک بن جاتا ہے میں واقعی لائک فائک نہیں ہوں تمہارے مقابلے میں ہوں کیوں ہوں کیوں اس لیے کہ میں لائک نہیں ہوں کیوں ہر وقت تمہارا ہاتھ کیوں انہیں ریسل کر دا رہے ہیں نا کال براہتا ہے نا مزدور ہی کہنا نا مزدور ہی کہیں اصل تلفز اس کا مزدور ہے مزدور لیکن غلط علام چونکہ مزدور ہے وہی چلے گا اور آپ کو پتا ہے انگور کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا ہے انگور وہ بھی انگور ہے انگور انگبین کیا ہے انگبین 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 سکنجبین انگبین انگبین کیا ہے یا انگبین خالص چھوٹی مکھی کا انگبین شہد شہد اس کا اصل نام ہے انگبین بر اسی بھی طرح ہم نیٹیوز نے اس کو انگور کر دیا اچھا جی ایک لفظ ہے جذبہ جذبہ کیا ہے جوش جوش ولولا ہاں جی لیکن ایکچولی اس کا مطلب فاصلے کو کہتے ہیں ہاں ہاں فاصلہ اچھا جی ہوا کیا ہوگا لو جی ہو تیسرا ہونے کا جب یہ ساری ازمشنز ہوتی ہیں جو لوگت میں اس کے مرتبین مولفین جو ہیں وہ اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں پریزیوم کر کے کہ کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوئی ہوگی نا ازمشنز پہ بیسٹ ہوتی ہیں چیزیں تو ہو سکتا ہے کسی کا دوست بچھڑ کے بہت دور امریکہ چلا گیا ہو برطانیہ چلا گیا ہو تو اس نے اسے خط لکھا اس نے یہ کہا ہوگا کہ میری تمہاری دوستی میں کوئی کمی نہیں ہوگی جذبہ بڑھتا چلا جائے گا لیکن اتنی ہی دوستی بھی قائم رہے گی اب جذبہ اس نے اپنی طرف سے تو یہ کہا نا کہ تم پہلے یورپ تھے پھر امریکہ چلا جاؤ گے جذبہ بڑھ جائے گا لیکن دوستی محبت وہیں کی وہیں رہے گی اب کسی نفیس آدمی نے نہیں نہیں پاگل نہیں اور لگے بیٹھا لگے بیٹھا سن رہا ہوگا یا مکاتب کے پاس یا مکتوب علیہ کے پاس مکتوب علیہ کی ہوئے یعنی یا تو خط جس نے لکھا یا تو کاتب کے پاس یا مکتوب نہیں یا مکتوب علیہ کے پاس مکتوب is letter کاتب is the writer مکتوب علیہ is the receiver یا گلتی ہونا کوئی سانو کھا دی صدا دے سندہ دازمی فاصلہ انہوں کہن دے جائیے کر اللہ دی کس میں میں انہوں نہیں پتا ہے کی گلہ ہوں مکتوب علیہ بے چپا لیا روبہ سے دیکھو ہوں کتنے دلچسپی لے رہی ہے حالانکہ ڈاکٹر ہے یہ آپ کو دلچسپی ہے لفظوں میں یوں میں گونگی ہوں میں زبان نہیں بولتی وہاں بھی اٹھا پنا لیا پیا کیوں میں گونگی ہے کارجیاں کے شیشے کے کھلو کے بھی کارجیوں نہیں اورنگی بھی کارجیوں نہیں اگلا لفظ ہے انگڑائی انگڑائی کیا ہے انگڑائی کیا ہے یہ ہے انگڑائی واہ انگڑائی واہ اکڑ کے جب آپ سٹریچ کرتے ہیں سٹریچز سٹریچ میں اکڑاتے ہیں کس کی سٹریچز مشہور ہیں یہ بلی کی بلی کی انگڑائیاں جی انگڑائی اب اس میں چونکہ رکاوٹ آرہی ہے انگڑائی تو اہل نظر نے اس کو انکڑائی کر دیا انکڑائی رکاوٹ رہ گی تھوڑی سی انکڑائی انگڑائی گاف اس کے ساتھ میکس کر کے انگڑائی سرم ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ رڑے سے کوئی ورڈ نہیں شروع ہوتا تو یہ سچ ہے پنجابی میں ہیں پنجابی میں ایسے بے شمار ورڈز راڑا روڑا کککا ننہ یہ آر آلفابیٹس پنجابی بھئی آڑا لڑا ننہ کککا لڑا لڑا گونگیاں نا شو شروع لڑا ککا لڑا 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 گونگیا لڑا سانٹیر کا منہ تین واری ہی اندھی کروے درگر لکبہ آگے لڑا پنجابی میرے خیال میں دنیا کی حسین ترین لینگویجز میں سے ایک ہے اردو سب سے زیادہ کنوینئنٹ ہے اردو میں ہر چیز سم ہو جاتی ہے ایرابیک سب سے زیادہ جامعیت ہے اس لینگویجز ہر ہر انگ ہر ہر سیلبل اپنے اندر ایک پورا جہان رکھتا ہے اور سینسکرت قدیم ترین زبان ہے لیکن میں نے یہ جو آپ کو بتایا ہے نا آلفابیٹس یہ ایسٹ پنجاب میں مستامل ہے اور بہت زوک و شوق سے بولی جاتی ہے سر آج کا راڑا اوڑا اکا نننو مننو ببو میں سے آج سے پہلے آپ نے ایسے ورڈ سنے تھے ارودا انا کٹا اچھا جی شیر آج کا زفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ماحول ہے کچھ اور فضاء اور ہی کچھ ہے ماحول ہے کچھ اور فضاء اور ہی کچھ ہے یک طرفہ محبت کا مزہ اور ہی کچھ ہے سوڑکم بک میں ضرور جاؤں گا سر بیس ہزار ڈالرز کے لیے میں دو ہزار کے لیے چلا جاؤں گا ڈالر بھی نہیں روپے ہیں بلکھے this is Tennessee USA Nashville وہ کہتا ہے کہ میرا یہ گھر پچھلے تیس سال سے بند پڑا تھا اور کوئی اس کا گاہک نہیں کوئی انٹرسٹیڈ نہیں ایک پروپرٹی ہے جو زائعہ رہی ہے تو سر کوئی سٹوری بھی ہے کہ اگر کوئی وہاں جا کے رہا تو اس کے ساتھ کچھ ہوا ہو ہاں تو ہوا نا وہ کہتا ہے پہلے تو میں نے ایک سٹوری اس کے لیے بلڈ کی کہ بھئی یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر رات کو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی آسیب آتا ہے تو میں بیس ہزار ڈالرز دوں گا جو یہاں پر رات رہے گا کہتا ہے پہلے دو مہینے تو کوئی نہیں آیا اس کے بعد چار پانچ لوگ آئے ان میں سے کچھ تیار بھی ہو گئے یہ پہلے فلم دکھاتا تو انہیں یہ پوری رات کی فلم آپ چیک کر لیں دیکھ لیں کچھ نہیں ہوتا کوئی پتہ نہیں ہلتا تو لوگ چلے گے چار لوگ تھے جو مختلف ٹائمز پہ با رہے چاروں کے چاروں بیمار ہو کے چیختے چلاتے بھاگے ہوئے 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 تیرے ایک ہی رات میں نہیں نہیں مختلف رات ہوں تو سر واقعی جنات تھے ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے جنات ہوتے ہیں بھئی ان کا قبضہ ہوتا ہے بعض اوقات ایول روحیں ہوتی ہیں مطلب اچھے نہیں بدماش جنات ہوتے ہیں اور وہ واقعی جگہوں پہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں جگہوں پہ نہیں وہ روحوں پہ بھی انسانوں پہ پوزیسٹ کون ہوتے ہیں بلکل بے شکل تو یہ محض دماغی آرزہ ہی نہیں ہوتا ہے لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اسے تنگ کریں اگر انہیں تنگ نہیں کرتے آپ اور عام طور پر وہ ویرانوں میں رہتے ہیں آپ ویرانوں میں جا کر اگر انہیں تنگ کریں گے تو پھر وہ پاک بیک کریں گے مکانچ رہن دیں یہ ایک الگ بات ہے جس کی سمجھ مجھے نہیں آرہی کہ پتہ نہیں کیوں وہاں پر اس نے ہو سکتا ہے کوئی ویسے ہی کوئی مث بنی ہو ہو سکتا ہے پلسیبو ہو پلسیبو is very important جو بندہ مجھے بیس ہزار ڈالرز دے رہے یقیناً رات کو کچھ ہوگا ایک تو ساری رات سوتا نہیں اور فجر کے قریب اس کی آنکھ لگتی ہے اور وہ لوسیڈ ڈریم دیکھتا ہے لوسیڈ ڈریم عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اسے محسوس ہو کہ کوئی یعنی باہر سے کوئی ٹرین گزری شہر ہے نا پاس سے کوئی سبوے کوئی ٹرین شرین گزری وہ سمجھتا ہے جیسے میرے دماغ میں کوئی ڈریل کر رہا ہے تو وہ ہڑ بڑا کے اٹھ بیٹھتا ہے اور دیکھتا ہے پسینہ ہی پسینہ اور پھر وہ بھاگتا ہے سیکلوجکلی مطلب آپ سوچنا شروع کریں تو آپ کو یہ بھی فیل ہونا شروع جاگا کوئی کیڑا چڑھا یا کچھ اندیرے سے جا رہے ہو اکثر بچ پر جو فیل ہندہ ہے جو ہی میرے نال ہے گا نہیں وہ دو انداز ہی تیرے پھر اولی اولی تو پٹھا آیا ہوں تیرا پچھا چھاٹھ گیا پھر بیجنگ میں ایک عمارت ہے اس کو چاولی چرچ کہتے ہیں چاولی چرچ ایک ایسی عورت کی روح وہاں پہ کہتے ہیں بھٹکتی بھرتی ہے جس کا شور کامینسٹ کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا تھا تو یہ بات درست ہے اس نے خودکشی کی اس غم میں یہ بھی درست ہے لیکن اس کی روح وہاں پھر رہی ہے کہ نہیں یہی کہہ رہی ہوں کیا روحیں واقعی میں ہوتی ہیں جو بھٹکتی ہیں روحیں بھٹکتی یہ تو میں جنات تو پھرتے ہیں جنات کا تو ماننا ہے ہمارا مذہب یہ بتاتا ہے قرآن یہ بتاتا ہے سورہ جن قرآن کی صورت ہے اتنی عام تو اس لیے ہمیں تو دو رائیں اس بارے میں ہے نہیں روحیں البتہ وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں یہاں سے ایک لمحے میں سانس بند ہوئی تو روح پرواز کر رہلت کر جاتی ہے ہمارے ہاں تو یہ ٹیکنیک جو ہیں وہ رائیولز استعمال کرتے ہیں کہ کسی کی پروپٹی کی ویلیو کم کروانی ہے جی جی گروپس ہیں یہ تو قبضہ گروپس کرتے ہیں اس طرح نہ ہو تو یہ تیر بہدف نسخہ ہے جو لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانا بدتینت لوگ بدخصلت لوگ آخر اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک انفرنوں کا بندبست کر رکھا ہے اس کے لیے بہت اللہ پائے کا فیول بھی تو چاہیے جو ایک لمحے بھک سے اڑے جیسے پیٹرولیم پکڑتا ہے نا تو یہ جو ہمارے منافق کمین گندے لوگ اور خاص طور پر دوسرے کو عذیت دینے والے سیڈسٹ اس کی تکلیف سے لطف لینے والے اللہ کو سخت نہ پسند اور کیا طریقہ ہوگا ان کے جلنے کا مطلب ہے کہ بالکل پیٹرولیم کی طرح میں کئی دفعہ فائر پلیس میں وہ آگ جلا رہا ہوتا ہوں نا تو اکتم مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہماری بونز کیا کمال فیول کا اور ان کے اندر کیسا کیسا آئل ہوتا ہے تلفر اور فوسفورس ایک خطرناک گالے جی کی ہو گیا تھوڑا جاتا ہے تم تو لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرتے ہو تم لوگوں کو محضوظ کرتے ہو الحمدللہ شکر جتنی حیثیت ہے اس حساب سے خیرات بھی کرتے ہو الحمدللہ لوگوں کے کام بھی آتے ہو جی جی تو پھر سر لوگوں کی خوشیوں پر شادی آنے بجاتے ہیں وہ جو بھی ہے یہ سارا انٹرٹینمنٹ کا کام ہے یعنی کہ تُسی یہ نہیں کہا رہا کہ نہیں بھی جاتا ہاں جو بھی ہے میں بات زیادہ سیریس کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کی توقع رکھنی چاہیے پوری بھرپور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے گا آمین اور ہمیں جنت میں کوئی نہ پچھائے اس کی جو بھی کیٹیگری ہوگی اس میں جگہ ملے گی اور دنیا میں سب سے مشکل چیز کمانے والی آئے آئے that is جنت کیونکہ سب سے پریشیس چیز اس وقت پھر احساس ہوگا کہ یا اللہ ایک موقع اور دے دے میں اگر ایک ہی دن میں جنت نہ کماؤں تو پھر کہنا لیکن یہی تریجڈی ہے کہ اس وقت محلت نشتہ اچھے ہو جو جو مندرہ صاحب انہیں انہیں انگلیش مولی جانی ہی ہاتھ اس سے دا نوز ہے میں ہی سو اگی کلوٹی پائٹ اس میں کبھی کبھی نہیں سارا ہے بکھو پورا سا ہمیں اچھے سار اگر ہم یہ اخذ کر لیں کہ ہم جنتی ہیں تو پھر تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے پھر تو سمجھیں نا لائف آٹو پائلٹ پہ لگی اب ہم سے جو ہوگی نیکی ہی سرزد ہوگی نو یہ ایک خیال ہے گمان ہے جس کے اندر سرشار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے گا ہم اس کے نبی کی امت میں سے ہیں اور ہم کلمہ گو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اندیشہ ناک بھی رہنا ہے اندیشہ ناک رہنا بہت اچھی بات ہے کہ آپ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے یہ ایک رائے پہ پانی نہ پھر جائے جنت اتنے قریب ہو کر بھی آپ سے دور ہو جائے جب آپ اندیشہ ناک رہیں گے ایسی یہ جیسے آپ کو یقین ہے کہ آپ موٹر وے پہ جائیں گے بہت اچھی سموٹ ڈرائیو ہے تو سموٹ ڈرائیو کا مطلب ہے آپ ٹیکسٹنگ بھی کرتے جائیں کیونکہ سموٹ ڈرائیو ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا اندیشہ ناک رہیں کہ میں نے وہ کام نہیں کرنا جو اس مینول کی خلاف ورزی ہے ایک بات تو جب میں کچھ نہیں کر رہا پھر بھی مہتار ڈرائیونگ کرنی ہے خیالات میں گم ہونا میں افورڈ نہیں کر سکتا میں ساتھ بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ بات چیت کرتا بچے کو اٹینڈ کرتا پچھلے کے ساتھ بات کرتا یا نظارے دیکھتا اور سڑک سے سرفے نظر کرتا میں افورڈ نہیں کر سکتا کیوں کوئی احمق میرے پاس سے گزرتے ہوئے ٹیکسٹنگ کر رہا ہو میرے میں لگ جائے صحیح کوئی میرے پاس سے گزرتے ہوئے بچے کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا ہو ایکسیڈنٹ کا باعث بن جائے تو اندیشہ ناک رہنا ہمیشہ سود مند رہتا ہے آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے نقصان نہیں یہ جو پلٹوں پہ قبضہ ہے نا یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ بیدیاں روڈ پہ پھر فیروزپو روڈ پہ دو تین پراپرٹیز تھیں یہ قبضہ گروپ نے بڑا مشہور کر دیئے کہ اس کے اندر تو ایک پر سایہ تھا اور دوسرے کے بھی یہ بھاری ہے یہ ہوائی مخلوق کا بصیرہ ہے آپ اگر لینا چاہیں گے تو آپ کی زندگی برباد ہونے لگے گی لیکن اب لاہور میں قبضہ گروپوں کے گرد بڑی ٹھک ٹھاک نیوز ٹائٹننگ ہو رہی ہے اور دا کریٹ گوز ٹی سی پی او جس نے اپنے وہ جو ایک کیا ہے اس کا عمر شیخ فارمولا عمر شیخ فارمولا کی ایک اہم شک یہ بھی ہے کہ قبضہ گروپوں کے خلاف میں نون سٹاپ اور میں بہت کنمنسٹ ہوں کہ جس طرح دھن کا پکا یہ شخص ہے نا اس کو واقی ٹھک ٹھاک ٹائم ملنا چاہیے تھا لیکن وہ ڈیلیور کر رہا ہے تو اسی طرح آپ کی جتنی پروپرٹیاں اسیب زدہ مشہور ہیں میں سمجھتا ہوں یہ آئیڈیل ٹائم ہے ان کو واقزار کروائیے اور ان کے بارے میں جو خیالات مشہور ہیں نا وہ جا کے سی سی پی او کو بتائیں وہ خود جا کے بیٹھ جائے گا وہاں پہ وہ دے ڈار تو جنرے دوڑ جانا اچھا جی ایک جگہ ہے کلم پونگ یہ ویسٹ بنگال میں ہے انڈیا ویسٹ بنگال کا کو مشہور شہر یاد ہے سر کولکٹا دریا کونسا گزرتا ہے کولکٹا دریا کنہار کونسا اور کنہار جب اس کی کرو جہاں سے لیتا ہے یہ چنیوٹ کی بات کر رہا ہے دریا چناب جہاں کرو بناتا ہے پھر ہاوڑا بریج یار دریا ہگلی یار کتنی دفعہ بتایا انہوں نے دریا ہگلی ہگلی دریا ہگلی جس پر ہاوڑا بریج ہے اور یہ ٹریبیوٹری ہے گنگا گنگا کی ہاں جی نام انہوں ہگلی دا پتا نہ ہاوڑے دا پتا ہاوڑا بریج تو فلم اتنی مشہور ہے وہ ساڑے جمن تو پہلے دیئے تمہارے جمن سے جو پہلے کی چیزیں تمہیں نہیں پتا ہوں نہیں یہاں پہ ایک بیلڈنگ ہے مورگن ہاؤس یہ کلن پانگ میں یہاں پہ مسٹر اور میسز مورگن رہا کرتے تھے کہتے ہیں کہ مورگن صاحب میسز مورگن کو بہت پیٹا کرتے تھے اتنا مارتے تھے کہ ایک دفعہ مارتے مارتے انہوں نے اسے جان سے مار دی تو اس کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہیں اس گھر سے ببو آپ کبھی کسی ہانٹڈ ہاؤس گئے ہیں جی میں ایک دفعہ ہانٹڈ ہاؤس گیا تھا وہ تھا انہوں پتا نہیں واقعہ تھا انہوں نے جڑا ہویا سی پتا نہیں پرا بوکنگ کر کے انہوں نے چو بھی بندے انہوں نے با آکے واجیاں لے سارے لے گئے جیندہ بیاس ہی ہے انہوں نے بھی نہیں سی پتا ہے سکتے انہوں نے کہ جیندہ کان جناب اڈا واجہ بجایا انہوں نے انہوں نے واجے بھی کھول ہے انہوں نے بہت مارے آئے انہوں نے غیب ہوگئے جیندہ سی ہے پھر آئے پیدل ہوتھوں اچھا جی بٹو گاجہ یہ ملیشیا میں ایک جگہ ہے بٹو گاجہ یہاں پر ہے کیلی فورٹ اب جو اس کا آرکیٹیکٹ تھا وہ بچارہ ابھی بنائی رہا تھا کہ دوران تعمیر اس کا انتقال ہو گیا یہ مزشتہ صدی کے عوائل کی بات ہے اس کے بعد وہ تعمیر وہیں کی وہیں رہ گی مکمل نہیں ہو سکا کہتے ہیں اس کی روح آرکیٹیکٹ کی اب بھی وہیں پھرتی ہے لہرے اور ابھی غلط بان رہے ہیں نہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اسے ایسے مزدور ایسے ہمسا ہے وہ کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ خود پھر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور نظر آرہا اس کا سایا نظر آتا ہے سر سپینچ میں میں دیکھا ایک چرچے گا چار سو سال تو بن رہے ہیں وہاں بھی آرکیٹیکٹ تمہارا مور گیا اچھا وہ کہنے وہ بھی اتھی پھرتا ہوں یقین کہ وہاں داستے ہیں آئرلینڈ میں ایک کسل ہے ایسا کلا وہ اسیب زدہ ہے بڑا مشہور سکارے کسل سکالے ہوئے ہیں وہ لگتے یہ ہی ہیں لیکن یہ تو باقیدہ پرناؤنس تھانٹڈ ہے پھر بگوٹا میں بگوٹا کولمبیا اس میں میوزیم ہے کاسا ڈی لپوسیا کاسا مینز کسل تو اسے انہوں نے کنورٹ کر کے بنا رکھے ہیں بڑا دلچسپ ہے یہ اسیب وغیرہ خود اس میں کریئٹ کی ہوئے ہیں وہ تو بھوت بگوٹ ہے میوزیم بنایا ہوئے ہیں چڑلیں ہیں بھوت ہیں جنات ہیں شیطان ہیں ڈیول شیطانگڑے تو وہ تو کتنے ڈنجنز بھی بنے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی جان کر دیں دے جی جی جان نکال دیتے جس طرح وہ ایک دم آتا ہے آپ کے اوپر چارج کر کے یہاں کے رک جاتا ہے ڈنجنز کے اندر جانا بھی ایک بڑا کام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی باکمال جگہ ہے پیرامیڈز میں آپ پیرامیڈز کے اندر جب اترتے ہیں چھوٹی وہ تاکیاں ہٹا کے چھوٹی سی ایک جب اس کے اندر جاتے ہیں تو وہ ایک تھوڑا سا آپ کو گوز بمز ضرور دے ٹورانٹو میں ایک مشہور محل ہے کسالوما جتنے بھی کسلز پرانے ہیں نا دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ سو سال پرانے تو ہمارے ہاں ایک بڑا خوفناک کلا ہے نندنا چکوال وہاں ضرور جانا ضرور جانا وہاں گاڑی نہیں جائے گی پیدل جانا اور اگر ہو سکے تو وہاں پہ رات گزارنا اور نندنا کا سہر نندنا کی گھمبیرتہ اس کے اسرار و رموز بھی یہ نندنا کون ہے نندنا ایک کریکٹر تھا اور دوسرا نندہ ڈائنیسٹی یہ چندر گفت موریا سے پہلے جس کے ساتھ چنکیا کتلیا کی لگتی تھی پہلے ہی ان کا امپلائی تھا اور البیرونی یہاں پہ آکے روکا تھا اور اس نے کیا زمین کا کتر وہ دریافت کیا تھا اس جگہ سے اس کے آس پاس بڑی دلچسپ جگہیں بلکل قریب سلونی ہے سلونی وہ کون ہے وہ کون ہے نہیں وہ گاؤں ہے اور اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ چکوال کا یہ واحد علاقہ تھا جسے الیکزانڈر نے ٹچ کیا تھا سلونی سارے تو اسی ساری جگہ بیکھی ہیں یہ کہا بدوہ تو ملی سے مجھے بڑا شوق تھا بھوت بنگلا دیکھنے کا مجھے بہت شوق تھا بھوت بننے کا گڑی چی بھی سار سایا یقین کرو گو گڑیوں دی پچھوں باندر بڑے ہوں تھا تھوڑے دنو ٹریکٹر وجہ بچارے دی گڑی چی جگین انہی کے گڑی دی ٹریکٹر وجہ گیا دسو میں اس پہ احران ہوں کہ واقعی چھوٹی سی گاڑی اگر لگنے ہی تھا کسی مہران شہران میں لگ جاؤ سارے جنو ٹریکٹر لگیا گڑی سرگوڈیوں لبی جاگی اور مزیداری دیکھا لے ویچی بیٹھا زی مسوم گڑی چاہ رہی ہے یہ گڑی چی بلی وجہ نا گڑی تا مو دوسرے پاس بہت مسوم گڑی مزدہ نالا جو ہمیں شرم آگے درو ہم اگر ایک باری جے نمیڑیا سارے نے دلتی مارکو دی اکھ کرتی جن کی ہاں جی ہاں جی اپنی برادری جے کانا جے نمیش ہو ستین وزرات آج کی شو کا وقت حتم ہو آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجے اللہ آپ جنا